بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے علو مطر اور انڈے والے پراتھوں کی یہ بڑے ہی آسان طریقے سے دوستو پراتھے بنے ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں ہم نے یہ پراتھے بنائے ہیں اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار بنا ہے بہت ہی آسان طریقے سے یہ پراتھے بن جاتے ہیں بنانے بہت آسان ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کے پراتھے ہم کیسے بناتے ہیں ویڈیو کو فل واج کریں کوئی بھی سٹیپ میس نہ کریں تاکہ ایسے پراتھے آپ ازیلی کرمیں بنا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ میں نے تین عدد انڈے بوائل کر کے رکھ لیے ہیں اس کے ساتھ ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا اس کو چوب کر کے رکھ لیا ہے آلو بڑے سائز کا تھا اس کو قدو کش کیا ہے اور کچھ مٹرے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے پراتھو کے اندر یہاں ہم نے ایک فریپان لیا ہے اس کے اندر دو چمچ آئل گرم کر لیا ہے لیسن ہم نے یہاں پہ دوستو شامل کر دیا ہے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں آپ کو ساتھ دکھاتے رہیں گے یہاں دوستو اب ہم نے شامل کرنا ہے پیاز پیاز کو تقریباً ہم نے دو میٹھ کے لیے پکانا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ سافٹ ہو جائے جب یہ سافٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہم آلو اور مٹر بھی شامل کر دیں گے دیکھیں پیاز ہمارے ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے شامل کرنے ہیں آلو اور مٹر ان کو بھی ہم تقریباً دوستو کو تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں جب یہ سافٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں کچھ مسائلے ہم شامل کر دیں گے مسائلے جب شامل کریں گے تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو ہری مرچہ دو میں نے یہاں پہ لی ہیں کاڑی تھا ان کو میں نے وہ میں نے یہاں پہ شامل کر دی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ مکس کرتے ہیں تاکہ اس کا جو ٹیسٹ جو فلیور ہے وہ الو کے اندر آجے اب یہاں پہ دوستو ہم نے ہاف ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ریڈ چلی پاورڈر ہے یہ بھی تقریباً ہاف ٹی سپون ہے یہ بھی ہم شامل کریں گے اور اس کے ساتھ دھنیا پاورڈر ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہے یہ میں نے شامل کیا ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون نے شامل کیا ہے اور کسوری میں تھی ایک چمچ ہے دوستو یہ مسائلیں ہم نے شامل کی ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا حل دی ہے ہم وہ شامل کریں گے یہ دوستو ون سوری کوارٹر ٹی سپون کے قریب حل دی ہے یہاں پہ شامل کی اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ مسائلیں اچھی طرح سے پکچیں ان کو تقریباً تین سے چاوی منٹ ہم پکا لیں گے تین منٹ چاوی منٹ پکانے کے بعد دیکھیں دوستو آلو بھی گل چکے ہیں اور اب ہمارے پاس جو انڈے وال کی ہوئے تھے ان کو یہاں قدو کش کرتے ہیں انڈے ہم نے قدو کش کر لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ایک دو چیزیں اور بھی ہیں تھوڑا سا ہارا دھنیا ہے اور پودینہ ہے کٹا ہوا یہ یہاں پہ شامل کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکال لیں کے بعد دوستو ہم پراتھے بنائیں گے پھر آپ کو دکھاتے رہیں گے ساست جی دوستو آٹا میرے بس آلوڈی گوندھا ہوا تھا اور یہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے فیلنگ کے لیے وہ یہاں پیڑے کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کا پیڑا بناتے ہیں پھر اس کی روٹی بنائیں گے روٹی بنانے کے بعد دوستو آپ کو دکھائیں گے آج کے ہمارے پراتھے فیلنگ آپ نے جتنی دوستو اس میں زیادہ کرنی کم کرنی آپ امنی طریقہ سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تقریباً آدھا چمچ کی بھی ہم ڈال دیں گے اس کو پر رکھ دیں گے تاکہ جب یہ پراتھا بنے اندر سے یہ سوفٹ بھی ہو جائے اور اندر سے تھوڑا سا یہ بہترین طرح سے پک جائے گا آپ اس کا پیڑا بنا دیتے ہیں پیڑا بنانے کے بعد اس کو تقریباً ہم دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے جب ریسٹ پہ چھوڑیں گے تو یہ تھوڑا سا سوفٹ نرم ہو جائے گا نرم ہو جائے گا تو پراتھا بنانے میں آسانی ہوگی تو چلیے دیکھیں ہم نے ایک پراتھا بنا لیا ہے یہ تھوڑا سا اوپر سے پھٹ گیا ہے اور اس کی جو سائیڈ ہے وہ ہم چین کر لیتے ہیں ایک سائیڈ سے تھوڑا سا پک کیا ہے اور اب اس کی دو سائیڈ چین کر کے ہم تھوڑا سے اس پر گیر لگائیں گے آپ چاہیں تو آئل لگا لیں بٹر لگا لیں جو چیز آپ کے باس اویلی بل ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ اب اس کی سائیڈ پھر سے چین کرتے ہیں اور یہ جب پک جائے گی سائیڈ تو اس کی جو سائیڈ ہے وہ پھر چین کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست مہارا پراتھا ایک سائیڈ سے پک کیا ہے اور اب اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اسی طرح ہم نے ایک دوسرا پراتھا اور بنا لیا ہے وہ بھی ہم نے طرح پر ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پھٹا ہے اور اس کو بھی تقریباً اس کی سائیڈ جو نے وہ چین کر دی ہم نے اور اب اس سائیڈ سے بھی سائیڈ چین کریں گے تھوڑا سا گیر لگائیں گے تاکہ یہ خوبصورت طریقے سے پکچے پکنے کے بعد دوستو اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں گی دوستو آپ نے جتنا کم زیادہ لگانا اپنی مرضی کے ساب سے آپ لگا سکتے ہیں میں نے تقریباً آدھا چمچ گی لگایا ہے اور اب اس کی جو سائیڈیں وہ میں چین کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سائیڈ سے یہ بہت ہی خوبصورت بہت زبردست قسم کا پراتھا بنا ہے اور الحمدللہ جو فلنگ ہم نے کی تھی وہ پورے پراتھے کے اندر آئی ہے چلی اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایک ڈش میں نکالتے ہیں اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے پراتھے ہیں وہ کیسے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہمارے پراتھے بہت ہی مزیدار بنے ہیں دوستو آپ کو میری ویڈیو چھوٹی سی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں افکر لیں انشاءاللہ سے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ